اسلام علیکم آج ہم سٹریکنگ کرنے جا رہے ہیں اور کیپ کے ساتھ کریں گے اور یہ ہماری کلائنٹ اور ان کے بال ہیں ورجن ہیر ہیں لیکن ڈارک ٹون میں ہیں تو کیپ لگانے سے پہلے ان کو ہم ایک پولیتھین بیگ اس طرح کا لگا دیتے ہیں اس سے یہ ہوتا ہے کہ جو باز باز ہوتا ہے کہ کیپ کے ہول سے جو ہماری بلیچ ہے وہ پینٹریٹ کر جاتے ہیں سکیل پہ تو وہاں پیچیز آ جاتے ہیں تو اس کو سکیور رکھنے کے لیے پیچیز سے سکیور رکھنے کے لیے ہم نے ایک پولیتھین بیگ لگا دی اور اس کے بعد پھر ہم نے اوپر کیپ لگائی ہے اب یہ میٹ والی جو ہولز ہیں جس کے ایک ہول کے ارد کی ایک دائرہ بنا ہوتا ہے جسٹ اس کے اندر سے ہم بال نکالیں گے اور تھوڑی تھوڑی سی موٹی لٹن اتنی تکنس ہونی چاہیے جو ہم بال نکالیں گے ہر ہول میں سے اس کی اتنی تکنس رکھیں گے اور sophisticated رکھیں گے اور اور جس ہول نے سے نکال لیتے ہیں اور بیک کے جو سایڈز والے ہول ہیں بیک والی سایڈ پہ جو سایڈز والے ہول ہیں اس کے بھی نکال لیں بعد بیک سے تھوڑی زیادہ تھک اچھی لگتی ہے یہ دیکھیں جو سرکل والے ہول تھا اس کے علاوہ جو سایڈز والے ہولتیں ان سے بھی ہم نے یہ بال نکال لی اس طرح سے ہم بال نکال لیا hear کیا اپنےے سے اب ہم جو لائٹنر وہ بنا لیکے سے لائٹننگ بنانے کے لئے آج میں پاس یہ جو ہے کلر پرو کی بلیچ ہے اور اسی کا ہی ڈویلپر ہے 30 والیوم ڈویلپر ہے 1 to 2 کے ریشیو سے ہم یہ بنائیں گے اپنا لائٹنر ایک حصہ ہم نے جو ہے لائٹننگ پاورر لے لیا اور دو حصے جو ہمیں 30 والیوم ڈویلپر لے لیں گے اور ان دونوں کو مکس کر کے ہم اچھا سا ایک لائٹننگ مٹریل بنا لیں گے لائٹننگ پیس پر آلیں گے اور پھر وہ ان کے بالوں پر لگا لیں گے اور کلر پرو کو میں نے ابھی تک استعمال نہیں کہ آج ہی میری فرس ٹائم ہے لیکن ہر پروڈکٹ کو چیک کرنا بھی ضروری ہوتا ہے کیونکہ آپ میں سے بہت سارے لوگ ہیں جنہوں نے الگ الگ پروڈکٹ سرکھی ہوئی ہوتی ہیں تو سب کا ہی نالج دینا ایک بھی رسپونسیبیلیٹی ہے تو آج ہم یہ کلر پرو کے اوپر کام کریں گے اور یہ 30 والیوم اس کا ہے اور یہ بلو بلیچ ہے ان کو 1 to 2 کی ریشیو سے ہم نے اچھی طرح سے مکس کر لیا اور اس کے بعد پھر وہ جو ہم نے یہ کیپ سے بال نکال لے ہوئیں اس پر یہ لگا دیں گے اچھی طرح سے لگا دیں بہت اچھی طریقے سے آپ نے بلیچ کو لگانا ہے کنجوسی نہیں کرنی جتنی اچھی طریقے سے بال کور ہوں گے بلیچ سے اتنا ہی اچھا ریزلٹ آئے گا کٹ ڈاؤن کا ہمارا اور کٹ ڈاؤن کو جو لیول ہے ہوتے ہم نے جو کلر یوز کرنا ہے وہ 8 لیول کا یوز کریں گے تو بس کٹ ڈاؤن 9 لیول تک آجا ہے تو بیسٹ رائے گا اب جیسے کہ نظر آ رہا ہے کہ لگاتے لگاتے ہی اس میں کٹ ڈاؤن آنا شروع ہو گیا تو ہم یہ ایک شاور کیپ اوپر سے لگا دیتے ہیں اور 10 منٹ کے بعد اس کو ہم کھول کے چیک کریں گے کہ کس طرح کا ریزلٹ آجا ہے اور 10 منٹ کے بعد یہ دیکھیں تقیباً 7 لیول تک کی بھی چلا گیا اب اس کو اچھی طرح سے بلینڈ کر لیں 10 منٹ کے بعد کھولنا بہت ضروری ہوتا ہے کیونکہ بالوں میں ہیٹ آجاتی ہے اور اگر ہیٹ آجائے اور ہیٹ ہم بالوں میں سے نہ نکالیں ہیٹ کھول کے بالوں کو یا بلینڈ کر کے تو پھر بالوں میں ڈیمیجنگ آجاتی ہے تو اس لیے ایک دفعہ کھول کے اس کو بلینڈ کر لیا کرے تاکہ ہیٹ نکل جائے اور اس کے بعد دوبارہ ایک دفعہ بلیچ کے ساتھ اس کی بلینڈنگ کر لینی چاہیے تو پھر یہ کہ ہم اپنا جو لیول ہے وہ آسانی سے اور بڑے سکیور طریقے سے حاصل کر لیتے ہیں اب یہ فورٹی والیوم ڈیویلپر میرے پاس ہے اب دس منٹ کے بعد ببارج ہم نے اس کو ہیٹ کو ریموف کیا تھا بالوں میں سے اور بلینڈنگ کی تھی تو اس کے بعد پھر ہم یہ اب دوبارہ سے فورٹی والیوم کے ساتھ ملا کے اس بلیچ کو لگا رہے ہیں پہلے تھریٹی والیوم سے لگایا تھا اب فورٹی والیوم سے لگا رہے ہیں ایک دم فورٹی والیوم نہ یوز کر لیا کریں اب دو دفعہ میں بلیچ یوز کر لیں اس طرح بال سکیور رہتے ہیں اب یہ پہ ان کو واش کر لیتے ہیں اور واش ہم کریں گے بلو شیمپو کے ساتھ بلو شیمپو کے ساتھ بالوں کو واش کر لیتے ہیں بلو شیمپو ہے لیکن اس میں تھوڑا سمینے اس میں وائلٹ کلر بھی ایٹ کر لیا تھا 0.22 جو ہے بری موٹ کا وہ ایٹ کیا تھا تو یہ تھوڑا سا بلوش وائلٹ شیمپو بن گیا ہے اس سے ہم بالوں کا چیتہ سے واش کر لیتے ہیں اس سے یہ ییلو اور تھوڑا سی اورنج پیگمنٹ بالوں سے نکل جاتی ہے اب 8.1 کلر لی ہے اور اس میں تھوڑا سا یہ وائلٹ کلر 0.22 ایٹ کریں گے 8.1 یہ دیکھیں اتنا 8.1 لے لیا تقریبا 30 ایمل کے قریب ہم نے 8.1 لیا ہے اور اس میں بلکل تھوڑا سا ایک مٹر کے دانے جتنا وائلٹ کلر ایٹ کی ہے ان دونوں کو مکس کریں گے اور اس میں پھر 20 والیوم ایٹ کر دیں گے یہ ہمارا کلر تیار ہو گیا ہے 20 والیوم اس میں ایٹ کی ہے کیونکہ یہ تھوڑے سا ہی بالتے بہت زیادہ ان کے تھک بال نہیں ہیں تو ہمیں تھوڑا سا ہی کلر چاہیے تھا اس حساب سے آپ اپنا قوانٹیٹی بڑھا سکتے ہیں بالوں کے حساب سے اب ان سب بالوں پر لگا دیا ہے ان سب بالوں پر لگا کر تقریبا 20 سے 25 منٹ ہم انتظار کریں گے کلر بہت اچھی طریقے سے لگائیں اور اس کے بعد پھر 25 منٹ بعد جب ہم نے بالوں کو واش کیا ہے کنڈیشنرٹ کیا ہے اور اب کنڈیشنر بھی واش کر دیا اور اس کے بعد اب بالوں کو ڈرائیو کر رہے ہیں تو یہ دیکھیں ایٹ لیول کے کتنے خوبصورت سٹریکس آگئی ہیں وائلٹ کلر ڈالنے سے اس میں بڑا خوبصورت ایک تھوڑا سا پیسٹل بیج بلونڈ سا کلر اس میں آگئی ہے اور ہم نے 8.1 ایش کا یوز کیا تھا لیکن وائلٹ کلر ڈالنے کے جیسے تھوڑا سا وہ پیسٹل بیج میں بھی چلا گیا ہے تو یہ سٹریکس بہت خوبصورت لگ رہی ہیں بڑی سوفٹ ہیں بڑی بلینٹنگڈ ہیں تو پرومیننٹ بھی ہیں یہ تھی آج کی ماری ویڈیو آپ کو پسند آئے گی اپنا فیدبیک بھیجئے اللہ حافظ